میرے پیارے بچوں آج کی کہانی ہے بھائی جان کے جوتے بھائی جان کا اصل نام تو بلال تھا مگر امی ابو انہیں منیمیاہی کہہ کر پکارتے تھے ان کے دوست انہیں بلال کے نام سے جان دے تھے میٹرک میں ہونے کی وجہ سے ان سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی جیسی گزشتہ تین مہنوں سے کر رہے تھے بھائی جان مسلسل ہر ماہ اپنے جوتے گم کر رہے تھے تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر سکول سے گھر آئے تو امی بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے بھائی جان سے پوچھا انہوں نے جو وجہ بتائی وہ امی سے مشکلی سے حضم ہو پائی رات کو سب ابو کے سامنے موجود تھے ہاں منیمیاں بتاؤ آج جوتے کہاں گئے ابو نے پوچھا ابو میں نے امی کو بتا تو دیا ہے بھائی جان نے رونی صورت بنا کر جواب دیا مگر اس پر اعتبار کرنا تو مشکل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول سے واپسی پر تم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پر نہیں تھے ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی تم ہی وجہ یہ بتاتے ہو اس مسجد میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو میں بھی اکثر وہیں نماز پڑھتا ہوں مگر میرے تو کیا کسی اور کے جوتے بھی وہاں گم نہیں ہوئے منیمیاں اصل بات بتاؤ ہر بار ایک ہی بہانہ نہیں چلے گا جی ابو ابو بھائی جان اکلائے ابو نے اس کے بیت کچھ نہ کہا اور پھر ہم سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے دوسرے دن صبح ابو بھائی جان کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتائے پرنسپل صاحب نے کلاسٹر سلطان صاحب کو بھی اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا سلطان صاحب نے اس بارے میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ابو مطمئن ہو کر وہاں سے دفتر چلے گئے سلطان صاحب دوبارہ اپنی کلاس میں گئے تو انہوں نے خود بھائی جان کو اپنے پاس بلا کر بڑی آہستگی کے ساتھ چوٹو کے گھم ہونے کے بارے میں پوچھا مگر بھائی جان یہاں بھی بات گول کر گئے دوسرے دن سلطان صاحب نے کسی خیال کے تحت ان تینوں بچوں کو اپنے پاس بلایا جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے پہن کرنا آنے پر انہوں نے سزا دی تھی ان تینوں کے والدین کی مالی حالت بھی اچھی نہیں تھی اس لئے وہ نئے جوتے خرج نہیں کی سکتے یہ بات سلطان صاحب کو بھی معلوم تھی مگر اس کا نظم و ضبط قائم رکھنے اور بچوں کی صفائی کا پابند بنانے کے لئے انہوں نے بچوں کو سزا دینا ضروری سمجھا تھا وہ تینوں مسلسل کہیں دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہنگر آ رہے تھے آج جب سلطان صاحب نے اس کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہوئے انہوں نے ان تینوں پرنسپل صاحب کے کمرے میں بلایا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا کچھ دیر بیت سلطان صاحب نے فون پر ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا ابو یہ سن کر بہت خوش ہوئے رات کو کھانا کھانے کے بیت ابو کے کمرے میں بھائی جان کی حاضری تھی ابو کے کمرے میں صرف انہیں ہی بلایا گیا تھا جب وہ کمرے میں سلام کر کے داخل ہوئے تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر ابو بولے ہاں بھائی منیمیاں تمہارے جوتوں کے تین جوڑوں کے گم ہونے کی اطلاع اور اصل حقیقت تو مجھے میلوم ہو گئی ہے ابو نے کہا اور کچھ دیر سانس لینے کے لئے رکے ابو ابو بھائی جان نے کچھ کہنے کے لئے منہ کھولا مجھے میلوم ہو گیا ہے کہ پہلی بار جوتے گم ہونے کا بہانہ بنا کر تم نے اپنے کلاس پھیلو عبدالعزیز کی مدد کی کیونکہ وہ ٹیچر کے کہنے کے باوجود نئے جوتے کھلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا دوسری بار یہی تجربہ تم نے اپنے دوسرے ساتھی مدسر کے لئے کیا اور اس بار یہ کام تم نے اپنے ایک اور ساتھی شاید کے لئے کیا ہے ابو کچھ دیر کے بیت اور پھر کہا بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے دوستوں اور ہم جواز ساتھوں کا اس قدر خیال رکھتے ہو مگر اس میں ایک گلتی ہو گئی وہ کیا ابو بھائی جان نے پوچھا تم نے اس سارے معاملے میں جھوٹ کا سہارہ لیا کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم مجھے اور اپنی امی کے اعتماد میں لیتے تو ہم تمہیں کبھی اس کام سے نہ رکھتے منیمیاں تم نے کتابوں میں پڑا ہوگا ہمارا مذہب اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہماری ضرورت سے ظاہر ہے اس پر دوسروں کا حق سمجھے آج ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے اس نے ہمیں اپنی ضرورتوں سے زیادہ عطا کیا ہے اس لئے اپنے اعتراف کے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ضروری ہے جی ابو میں آئندہ خیال رکھوں گا یہ کہتے ہوئے بھائی جان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے سرے منوں بوجھ اتر گیا پھر وہ اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئے نیچے ہم سب ان کا پڑی بیچینی سے انتظار کر رہے تھے مجھے اور امی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں جو تو والے معاملے پر ابو بھائی جان کو سزا نہ دے رہے ہو مگر بھائی جان کا پر سکون چہرہ دیکھ کر ہم کش ہوئے اور کشی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب بھائی جان نے جو تو کے گمہنے کی اصل حقیقت ہمیں بھی بتائی یوں کئی جنہوں سے زیر بیس رہنے والا جو تو کا معاملہ بلا آخر حل ہو جب بھائی جانہوں سے بہت دیکھر ہی جو تکنیم لیدوات جو تکنیم جو تکنیم